بادشاہ ایک دن تک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس نے حکم چلایا اپنے سپائیوں کے اوپر کے فلان گاؤں میں جا کر جو وہ وہاں پر جنگ کی جائے جس کے چلتے ہوئے جو سپائی آ کر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بلکل خاموش ہو گئے بادشاہ کو دیکھتے رہے اور ہستے رہے جس کے اوپر بادشاہ نے پوچھا کہ تم ہس کیوں رہے ہو میں تو تمہیں جنگ کرنے کے لیے بول رہا ہوں اس گاؤں کے اوپر جو وہ قبضہ کیا جائے جس کے اوپر سپائیوں نے کہا کہ صرف اور صرف وہ بیس لوگوں کا گاؤں ہیں بیس لوگوں کا قبیل ہے اس کے خلاف اگر ہم لڑیں گے جا کر تو دنیا ہمارے اوپر حیثے گی کہ بادشاہ جتنی بڑے پروٹوکول سے ہمیں وہاں پر بھیجے گا صرف اور صرف بیس لوگوں کو مارنے کے لیے یعنی کہ بیس لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اور اس گاؤں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یہ ایک شرم کی بات ہوگی جس کے اوپر بادشاہ نے دوبارہ یہی ریپیٹ کیا اس کے اوپر سپائیوں نے صرف صرف انکار کر دیئے کہ ہماری دنیا کے اندر رسوائی ہوگی اگر ہم جنگ کرتے ہیں جس کے اوپر بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر جنگ کا ارادہ جو فی الوقت ختم کر دیتے ہیں آپ لوگ جائیں جب رات گئے دن پورا گزر گیا جب رات ہوئی تو بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو اسی ٹائم جو بیس لوگوں کا وہ قبیلہ تھا اس نے آ کر بادشاہ کے پورے محل کے اوپر قفضہ کر لیا سب کو جو وہ تیس نیس کر دیا اور بادشاہ کا تخت اُلڑ کر زمین پر پھیک دیا بادشاہ آپ زمین پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر جو بیس لوگوں کا گروپ تھا یعنی کہ جو بیس لوگ گاؤں والے تھے انہوں نے بادشاہ کو پوچھا کہ آپ سکون سے جو وہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک ہی طرف دیکھ رہو آپ کا تو پورا ہم نے تخت اُلڑ دی آپ کو تو یہاں پر سو جانا چاہیے تھا یعنی کہ پورا ہو جانا چاہیے تھا آپ کا کام لیکن بادشاہ نے سیدھا سیدھا جواب دیا ہے کہ کبھی بھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کبھی بھی کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے ایک مچھر بھی جو وہ ایک انسان کے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے یہ بادشاہ کا کہنا تھا سیم یہی چیز جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر لگتی ہے کل راج جس طریقے سے ہمیں آئیلینڈ سے شکست کا حال آپ سب کو پتہ یہ ہوگا جس طریقے سے ون ایٹی ٹورن جو پاکستان پلس کیے تھے اس کے آگاز میں آئیلینڈ نے جس طریقے سے چیز کیا ابھی تو صرف ایک آور بچا ہوا تھا آئیلینڈ نے پورا کا پورا میچ جو وہ پکڑ دیا آور نہیں بلکہ صرف ایک گین بچی ہوئی تھی آپ یہ سوچیں کہ اگر پاول اسٹرلنگ گریس کے اوپر کھڑا ہوتا تو یہ میچ تو میرے حساب سے پندرہ در سولہ آور کے اندر کور ہو جانا تھا ایک سو تریاسی سکور تھوڑے پر مار دیتی آئیلینڈ پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر ایسا ہوا ہے کہ آئیلینڈ جیسی چھوٹی ٹیم نے پاکستان کو کسی سیریز کے اندر آ رہا بلکہ سیریز نہیں بلکہ انٹرنیشنل کرکڑ کی بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل کرکڑ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئیلینڈ نے پاکستان کو آر آیا ہو ایک بری شکست یہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹی ٹوینٹی بلڈ کپ ورڈ کپ نہیں بلڈ کپ جیتنے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ جا کر امریکہ میں کھیلیں گے دنیا کی وہاں پر ٹاپ ٹیمیں بھی ہوں گی اور دنیا کی تھکیوی ٹیمیں بھی ہوں گی یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو کہ آئیلینڈ سے پاکستان آ رہی اس کے علاوہ جب بھی پاکستان اگلی ٹیم کو سلو سمجھتی ہے جیسے زمبابے پاکستان زمبابے کو اتنا ڈاؤن سمجھتی دی پہلے جس طریقے سے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں انہوں نے اب میں بوچھار کے رکھ دیا اس کے بعد تو وہ چیز آج تک زینوں میں پڑی ہوئی ہے کہ زمبابے سے جب بھی میچ کھیلنا ہے تو کہیں سمجھل کے کھیلنا ہے کیونکہ زمبابے جیسے ٹیم جب پاکستان کو ہرا سکتی ہے پھر آئیلینڈ جیسی بھی ہرا ہی سکتی دی اب یہاں پر یہ چیز ختم نہیں ہوگی ابھی دو ٹی ٹوینٹی مقابلے بھی بچے ہوئے بابا رازم نے بھی ہار تسلیم کی ہے بابا رازم کو کہنا ہے کہ ہماری ہار کی سب سے بڑی وجہ ہماری فیلڈنگ اور ہماری بولنگ رہی بالکل بھائی آپ نے صحیح کہا آپ کی فیلڈنگ اور بولنگ یہ آپ کی کبھی صحیح ہوگی نہیں کیونکہ ہماری جو سٹرونگس چیز ہے وہ ہماری بولنگ لینا پہ نسیم شاہ شاہین شاہ افریدی یہ ہمارے مین دنیا کے ٹاپ بولر خالی پاکستان کی نہیں دنیا کے مین فاس بولر کوئی بھی تھکیوی ٹیم آپ کو آر آ کر چلی جاتی ہے آپ جہاں پر جاتے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں آپ کو آر آ دیا اتنا سا گراؤنڈ تھا اس گراؤنڈ کے اوپر کسی سے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹنگ نہیں ہو پائی سیم ایوب اور بابا رازم کی پارٹنرشپ لگی تھی ففٹی سے پہلے سیم ایوب آؤٹ ہو گئے بابا رازم چون پر آؤٹ ہو گئے بھائی سب جیسی وہ پارٹنرشپ ٹوٹی اس کے بعد جو کھلاڑی آ کر کھیل رہے تھے ایسا لگ نہیں رہا تھا پھر وہ آزم خان جس کے اوپر چرچہ چل رہا تھا کہ اس کو سکارڈ میں کیوں رکھا جب وہ بیٹنگ پہ آیا تو اس کو تھوڑی سی شورٹ بول کیا پھیک کی اس نے سیدھا سیدھا کیچڑا دی چھوٹی سی بونٹری کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کھیل آنا پاکستان کا ناقابل ہے لیکن کیونکہ آپ کو جب وہاں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھلنا ہے تو وہاں پر گروپ کے اندر آپ کی یوگینڈا ہوگی دھیان کرنا کہیں آپ کو یوگینڈا ہی نہ آرادے یوگینڈا بھی کالیفائی کر کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پہنچے ہیں نویم بھی اب یہ کافی اور بھی چھوٹی چھوٹی ٹیم ہے ان سے بھی بچنا کہیں آپ کو وہ ہونا آراد ہے آپ کو بڑی ٹیموں کے خلاف تیاری نہیں کرنی بلکہ آپ کو چھوٹی ٹیموں کے خلاف تیاری کرنی چاہیے اور آپ بھلکہ بھی کسی کو نہیں لے سکتے جب کل نسیم شاہ بول ڈال رہا تھا تو کوئی ریدم نہیں تھا نسیم شاہ پہلے چھوٹے سٹارٹ سے بولنگ کر رہا تھا جو پہلا آور نسیم شاہ نے کیے جب پاول اسٹرلنگ کو آؤٹ کیے تو بابا آدم جب نسیم شاہ کے پاس آئے کہ پورا رن اپ لے کے جاؤ صحیح کے ساتھ تم لیتے ہو مطلب کہ پاکستانی بولرز نے ہلکا لیا باتا کہ ایک سو تریاسی ان سے چیز نہیں ہوگا بھائی یہ پچھی ایسی تھی اس کے اوپر میں نے جب پرسو ویڈیو بنائی تھی میں نے صاف صاف بھی بات کی تھی میں نے کہا بھائی جو ٹوز جیتے گا اور میں جیتے گا جو بھی ٹوز جیتے گا اس پچھ کے اوپر سب سے پہلے بولنگ کرے اور اس پچھ کے اوپر چیز بھی ہو جائے گا فاز بولرز کی یہ پچھے شداب خان کھیل رہا تھا اماد عسیم کھیل رہا تھا آپ کو کیا ضرورتی دو دو سپنرز کو لے کر جانے کی کیونکہ سیدھی سی بات کروں گا یہ پیسر کی پچھی ستر پرسنٹ ان کے سپنرز بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ان کے فاز بولنگ فاز بولرز نے سارا کام اتارا پاکستان کی بیٹنگ لانپ کا حالانکہ پاکستان نے ایک سو بیاسی رن جو ہے وہ ٹوٹل چیز زبردست لگایا چیزنگ کا وہ تھا ہی نہیں کہ چیز ہو جائے گا مجھے نہیں لگ رہا تھا جب پاول اسٹرلنگ آؤٹ ہو پھر اس کے بعد بیل برنی نے جس طریقے سے بیٹنگ کی آپ کے پوری تیس نیز بچا کر رکھ دی اب آپ کو یہاں سے یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اب اگلے دو تی ٹوئنٹی مقابل ہیں وہ تو آپ کو جیت نہیں ہے لیکن یہ شرمناک شکست اب اس کا بابا رازم نے حرف تو اٹھا دی کہ ہماری بولنگ اچھی نہیں تھی چلو کچھ تو آپ نے بولا ہمیشہ سے یہی رہا ہے ہمارا جب بھی ہم ہارتے ہیں تو ہار جو ہوتا ہے وہ اگلی ٹیم کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں ہمارا شروع سے رہا ہے ہم نے کبھی خود کے اوپر یہ نہیں کہا بابا رازم نے خود کو جو وہ کلیم دیا ہے کہ ہماری بولنگ لینب ٹھیک نہیں تھی لیکن اگر آپ یہی چیز بار بار کریں گے آپ کی بولنگ لینب اسٹرونگ ہے کوئی کم بولنگ لینب آپ کی ہے نہیں دنیا کی نمبر ون بولنگ لینب آپ کی اب آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ محمد آمیر نہیں تھا تو تب ہی پاکستان آر گئی یہ چیز ہے بند کرتے ہیں میرے حساب سے کیا پہلے محمد آمیر تھا ابھی جو پچھلے چار پانچ سال گزنے اس میں کیا محمد محمد آمیر آگر کھیل رہا تھا یہی شاہین شاہ فریدی وکیٹ نکال کر دی رہا تھا نسیم شاہ وکیٹ نکال کر دی رہا تھا شداب تھا وہ وکیٹ نکال کر دی رہا تھا عماد ابھی آیا ہے آپ ان کے اوپر کلیم نہیں ڈال سکتے کہ یہ عماد یا پھر اپنا جو دوسرا محمد آمیر ان کے اوپر آپ کلیم نہیں دے سکتے کہ محمد آمیر نہیں تھا تب ہی آر گئے اب دیکھو بھائی اب یہ پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ تو آپ نے کلنگ لگا لیے ابھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آپ کیسے جیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے ٹی ٹوئنٹی سیلس تو مجھے آس سے جاتی ہوں نظر آ رہی ہے سب سے پہلے آپ یہ مائنڈ بنائیں کہ ہمیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنا ہے اور دنیا کی ٹی ٹی میں اس وقت نظر آ رہی ہے آزم خان بھائی کیسا بیس میں نے سارے پی ایس ایل میں ان کو کھلا ہو تو بھائی صاحب ان کے اوپر اوپر چھتوں کے اوپر کراچی کا نیشنل اسٹیڈی ایم ہے آزم خان کراچی کا نیشنل اسٹیڈی ایم کی چھت کے اوپر بول فیک دیتا ہے پی ایس ایل کے اندر لیکن یہاں پر صرف اتنے سے ٹبے سے گراؤنڈ کے اندر ان سے شاڈ بھی نہیں لگ رہی تو اس نے شاڈ وال فیک کی اور بھائی آزم خان نے ماں لوگ کشڑا ح stretch چڑھا دی تو یہاں سے ہمیں کوئی سیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ چھوٹی ٹیموں سے سیکھنے کی ضرورت ہے آئلینڈ جیسی ٹیم سے ہمیں نا کوئی انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے نا اسٹیلیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں آئلینڈ سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آئلینڈ جیسی ٹیم ہمیں آر آ رہی ہے تو آپ جب ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں جائیں گے آپ اسٹیڈیا سے کیسے کلیں گے انڈیا سے کیسے کلیں گے جب آپ کو یہ آرہی ہے تو زیادہ سی بات ہے پھر بڑی بڑی ٹیم ہے تو آپ کو بلکل رونٹ کر لگ دے گی ون ایڈی ٹو ٹارگٹ تھا ون ایٹی ٹو ایک سو بیاسی ٹارگٹ تھا انہوں نے ایک سو تیاسی پورا کا پورا جو وہ کور کر دیا ایک بول ابھی بچی بھی تھی یہ پاول سٹڈنگ ہوتا تو میرے حساب سے پندرہ سولہ ور میں چیز ہو جاتا